میں سیدھے آج کے مدے پر آ جاتا ہوں باقی باتیں تو لمبی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ نیونتم سمتن مول جس کے ایم ایس پی کہتے ہیں مینیمم سپورٹ پرائیس وہ کیوں آوشک ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ کھیتی کے پیشے میں اور ان پیشوں میں ایک مول بھوت انتر ہے اور وہ بیسک ڈیفرینس یہ ہے کہ باقی جتنے پیشیں ہیں اس میں ایک کنٹینوس سٹریم آف انکم ہوتا ہے ایک آئے کا ستت پرواہ ہوتا ہے سرکاری افسر کو یا پرائیویٹ سیکٹر کی نوکری والے کو پہلی افساد تاریخ کو تنکھا مل جاتی ہے دکاندار کچھ لیتا ہے کچھ روز بیچ دیتا ہے اس کو ایک آئے ہوتی رہتی ہے انڈسٹی والے کا بھی ایک بار سٹریم چل جائے تو یہ ہوتا رہتا ہے بیاج دینے والے کا بھی بیاج کا میٹر چلتا رہتا ہے پر کسان کا ویوسہ ایسا ہے یہاں بھارت میں نہیں پورے وشو بھر میں کہ جس تین ہم کھیت کی بجائی کے لیے تیاری کرنا شروع کرتے ہیں دو بار تین بار اس کی باہی کرتے ہیں جتائی پھر اس کا پلیوہ کرتے ہیں پھر اس میں بیج بوتے ہیں پھر جب وہ اگ جاتا ہے تو اس کے بعد اس میں سچائی کرتے ہیں پانچ بار چھے بار ہم تو گنے کے کشیتر سے ہیں پشچیم یوپی میں اس میں تو گیارہ گیارہ پندرہ پندرہ سولے سولے سی چائی کرنی پڑتی ہیں دھان میں پانچ چھے کرنی پڑتی ہیں اور اس کا بیج باہر سے خریدنا پڑتا ہے پہلے تو ہم گھر میں بچا لیتے تھے حالانکہ لاغت تو وہ بھی ہوتی تھی خاد آج باہر سے لانا پڑتا ہے پشووں کا خاد آج پریابت نہیں ہے اس کے اوپر چھے چھے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ بار میں تو جانتا ہوں سرسہ صاحب کے علاقے میں بٹینڈا فیروزپور گنگا نگار اور ناگپور یہ سارا علاقہ گجرات دیکھا ہے کپاس جیسی فصل کے اوپر کئی بار میں نے کسانوں کو بائیس بائیس چھڑکا کرتے دیکھا اس میں دوا کا بھی خرچ ہے اس میں بیماری بھی ہے مر جاتے ہیں لوگ اس میں تو یہ سارے خرچ تو چلتے ہی رہتے ہیں کھیتی کی لاغت والے ساتھ ہی پریوار کے بھی سارے ویاں چلتے رہتے ہیں کھانے کا پینے کا کپڑے کا ہاری کا بیماری کا شادی کا ویوہا کا ٹریکٹر کا اس کے مرمت کا اوور آلنگ کا جو پرانے اوزارے بھی گھش جاتے ہیں بدلنے پڑتے ہیں تو یہ سارے خرچیں چلتے رہتے ہیں اس کے بعد جس دن فصل آتی ہے اس دن کسان کی پرتیکشہ کرنے کا دھہریے سماپت ہو جاتا ہے اس کے بس کا نہیں رہتا کہ میں ایک دن باٹ دیکھوں میرے تو کچھ اور بھی سادہ نے میرا چھوٹا سا ایک کھیت ہے ابھی بیچا ہے میں نے دو تین مہینے پہلے تو شام کو بھی اگر میرے نوکر کا آیا کہ آج دھان کٹ گیا چاول آ گیا تو میں نے کہا میں نے آڑتی کو فون کیا ہے رائے پورانی میں آج ہی لے جاؤ کیونکہ بجلی کا بل پے کرنا ہے ڈیزل والے کے یہاں سے ادھار لے رکھتا ہے ہم جیسے تو پھر بھی چلا لیں جن کا اسی کے اوپر بھروسہ ہوئے کیا کریں تو اس سمیہ کسان کو مجبور ہو کر جو بھی بھاہ اس کو ملتا ہے بازار میں اس کے اوپر بیچنا پڑتا ہے ارث شاستر کی بھارشہ میں اس کو ڈسٹریس سیل کہا جاتا ہے مجبوری کی بکری ویوشتہ کی بکری تو اس دن جو اس کو دے دیں اب سرکار نے کچھ ویوستہیں کی اور یہ ویوستہ کوئی آج کی نہیں ہے اور صبح سے پنجاب تو اس میں اگرانی راج رہا ہے وہ کیول ستنترتہ کے بعد نہیں ستنترتہ سے پہلے بھی انیس سو ستائیس اٹھائیس سے جب سے یونینس پارٹی کی سرکار تھی پنجاب میں اور اس سمیہ پنجاب کتنا بڑا تھا جو آج پاکستان کا پنجاب ہے جو وہاں کا سب سے بڑا سوبہ ہے ہمارا پنجاب ہے ہمارا حریانہ ہے اور کافی حصہ کیونکہ شیملہ ان دن راج دانی ہوا کرتی تھی سرکار صاحب کو تو پتہ ہوگا اتنے بڑے پنجاب میں چودری چھوٹو رام اور وہ کسانوں کی پارٹی ہوا کرتی تھی اس سمیہ کی ایک مجھے گھٹنا یاد ہے چار جون انیس سو بھی آلیس لارڈ ویول وائس رائے ہوتے تھے اور دوسری لڑائی چل رہی تھی ان آج باہر سے آ نہیں سکتا تھا برما سے نہیں آ سکتا تھا چاول بھارت میں اس کی بہت بھیاوی شورٹیج ہوئی اور بنگال کا کہت مشہور تھا پرانے لوگوں کو تو دھیان ہوگا اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ تیس لاکھ سے ایک کروڑ لوگ مرے تیس لاکھ تو سرکاری آنکھڑا بھک مری سے تو اس سمیہ لارڈ ویول نے ایک میٹنگ کال کی پندرے راج جوا کرتے تھے اس سمیہ پورے بھارت میں پندرے میں سے چودہ میں کانگریس کی سرکار تھی اور ایک اکیلی پنجاب کی یونینسٹ پارٹی کی سرکار تھی سر سکندر حیات خان اس کے پریمیر ہوتے تھے سر چھوٹو رام اس میں اگری کلچر اور ڈیولپمنٹ مینسٹر تھے تو چودہ چھوٹو رام نے دیکھا کہ سکندر نرم آدمی ہیں یہ وائس رائے سے دب جائیں گے ان سے کہا کہ آپ کوئی بہانہ کریے آپ مجھ جائیے میٹنگ میں مجھے بھیجئے اور میٹنگ بلائی تو دیلی میں جو میٹنگ تھی وائس رائے کیونکہ لڑائی چل رہی تھی اس کے وار موبیلائیشن میں لگے ہوئے تھے تو اپنے سیکیٹری سے کہا کہ میرے آنے سے پہلے کس مقصد سے میٹنگ بلائیے یہ بتا دینا تو سیکٹری نے کھڑے ہو کے کہا کہ جنٹلمنٹ دیس میٹنگ ہز بین کالڈ فر ایس پیسیفک پرپس ڈیر ایکیوٹ شورٹیج آنے کی بہت کمی ہے اور سرکار نے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئی یہ تیہ کیا ہے کہ بھارت میں سرکار سب جگہ سے چھے روپیہ من اس سمیں سیتیس کلو من چلا کرتا تھا من دھڑی سے یہ تو کوئنٹل باد میں آیا چھے روپیہ من سرکار کھری دے گی تو اتنا کہتے ہی لارڈ ویول آگے بات پوری ہو چکی تھی اس نے کان میں پھوس پھوسایا اور کہہ دیا کہ میں نے آپ کا ویو پوائنٹ ایکسپلین کر دیا تو لارڈ وائس رائے کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرے سچیر نے آپ کو میری رائے پہلے سے بتا دی اس میٹنگ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت میں خادیان کی بڑی بھاری کمی ہے بھکمری ہے اور باہر سے آنے ہی سکتا لڑائی کے کارن تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چھے روپے من پہ گہوں لیا جائے گا تو جتنے تھے سب نے میج تک تفاہ چودری چھوٹرا ہم کھڑے ہوئے اکیلے کہا کہ نئی لارڈ وائس رائے آئی وائس رائے بہت کڑے آدمی تھے اور کمانڈر ان چیف تھے ساؤت ایشیا کی ایلائیڈ فورسز کے جو جاپان اور جرمنی کے خلاف سارے اکٹھے ہوئے تھے یورپ کے اور امریکہ اور روس بھی اور ڈی آئی آر لگا ہوا تھا ڈی فینس آف انڈیا رون بینا کسی کے بند کر سکتے تھے چھے مہینے تک کوئی بتانے کی ضرورت نہیں کچھری میں جانے کی ضرورت نہیں تو لارڈ ویول نے کہہ دیا کہ جب سب ایگری کر رہے ہیں کون ہوتے ہیں آپ میرے رستے میں روڈ آٹ کانے والے کون ہیں آپ تو انہوں نے کہا صاحب میرا نام چھوٹرا میں اور میں پنجاب کو ریپرزنٹ کر رہا ہوں یہ جتنے کانگریسی تھپ تھپا رہے ہیں نا میج یہ سارے تو خریدنے والے بعد میں بلیک مارکٹ کریں گے ہے تو میرے ہی پاس بیچنے کو دینے پہ تو کسی کو ہے نہیں سرپلس تو اکیلا پنجابی تھا تو میں تو نہیں کروں گا تو انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو کہ میں تو دس روپے من سے کم پہ دینے کو تیار ہوں تو ویول نے کیا کہا سرسلسلہ محلوم ہے نہیں ہم نہیں سنیں گے کسی کو اور مجھے بیس کرنے کی فرصت نہیں ہے تو چھوٹراں بھی کھڑے ہوگے بولے مجھے میں بھی تھالی نہیں بیٹھا ہوں کہہ کے کار میں چلے گئے اور ویول نے چھتھی لکھ دی گورنر کو شاید میلکم اہلی تھے گورنر یا دوسرے تھے مجھے نام یاد نہیں ہے کہ اس طرح کا آدمی آپ نے سرکار میں رکھا ہوئے تو کبھی بھی چنگاری لگا سکتا ہے تو واپس گورنر نے لکھا کہ چھوٹراں سیدھا بولتا ہے کڑوا بولتا ہے پر بہت سچا اور ایماندار آدمی اور یہاں تو سرکاری چکر چل رہا ہے وہ انہی کے قارن چل رہا ہے اور میں دنگ کی بات سے سہمت ہوں پنجاب کے کسان کا ہیت دھیان میں رکھا جانا ضرور یہ کیونکہ سرپلس اسٹیٹ تو اکیلا پنجاب یہ باقی تو سب ڈیفیسٹ اسٹیٹ ہیں تو آپ پاسچر یہ کریں گے کہ آرڈر پتہ کیا گیا کہ پنجاب کا گئوں گیارہ روپے تک خریدا جا سکتا ہے یہ ہوتی ہے لیڈرسیٹ یہ ہوتا ہے کسان یہ ہوتا ہے درد اب میں اگلی بات پہ آتا ہوں جو آج جس کے لئے آپ بیٹھیں میں نے اس سمیں بھی کوشش کی تھی اب ایمانیو کو فون کیا تھا پنجاب صاحب سے بات کی شیوکوار ککہ میرے پاس آئے ہو میرے پرانے مطریں پرنتو آپ لوگوں نے گھوشت کر رہا تھا راجنیتی کا آدمی کو آنے نہیں دیتے اب میں تو وہاں پرمان پتر پیش کرتا کہ میں اب راجنیتی میں نہیں ہوں اور اب کوئی کھڑا ہو کے کہے تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا آج آپ نے اکم دیا میں نے ایک منٹ نہیں لگا یہ آگیا ہمیں تو اب میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اتنا بڑا سنگرش آپ نے کیا اور نکلا کیا وہیں کہ وہیں تو ہم اور ایسا نہیں ہے اب میں منمم سپورٹ پرائیس کی بات پہ آتا ہوں منمم سپورٹ پرائیس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم نے منمم سپورٹ پرائیس لاغو کی تو سرکار کے پاس اس کو لاغو کرنے کے لیے پوری جنس خریدنے کے لیے اتنا سادن نہیں ہے سنسد میں کرشی منتری نریندر تومر جو میرے دوست بھی رہے ہیں میں مدھ پردیش میں بھی وائس شیئرمن راؤں پلاننگ کمیشن کا انہوں نے خود کہا کہ سترے لاکھ یا انیس لاکھ کروڑ اتنا روپیہ لگے گا پھر کسی نے ان کو سجیسٹ کیا تو مجھے بھلایا ایک دن پچپن منٹ بات کی تو میں نے کہا میں آپ کے منترالے میں ملنے نہیں آؤں گا اور گھر پر بھی تو آؤں گا جب وہاں کوئی ہو نہیں تو پچپن منٹ بات ہوئی تو میں نے نریندر سے پوچھا کہ نریندر تم مجھے پوچھتو رہے ہو راستہ تو میں بتا دوں گا پر تمہاری کوئی سنتا ہے کیا کسی منتری کی اس منتری منڈل میں کوئی ایسیت نہیں ہے تو انہوں نے کہا کیسے ہوگا میں نے کہا آپ کودا تھوڑی خرید رہے ہو کہ لے کے باہر بیچ دو گئے یہ تو بھئی خادیا نہیں ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا ہمیشہ اس کی کمی رہتی ہے تو آپ لیجئے اور اس کے تین موڈل وشو میں ایک اور ترک دیا جاتا ہے ایک تو یہ کہا یہ سمبھم نہیں ہے تو اس کا جواب تو میں یہ دے رہا ہوں کہ سرکار اس نیونتم سمرتن مولے کو گھوشت کرے اور منڈی میں جو بھی خریدنا چاہے چاہے امبانی خرید لے چاہے اڈانی خرید لے چاہے کوئی اور دنیا کا ہمیں کوئی مطلب نہیں ہمیں ہمارا نیونتم سمرتن مولے تو کم سے کم مل جائے اور جتنے سی اے سی پی کی ریپورٹ ہیں سی اے سی پی کا ہے کمیشن آن ایگریکلچر کاسٹ اینڈ پرائیسز کرشی لاغت اور مولے آئیو یہ بھی ہماری سنسدی سمیتی کی سفارش کے اوپر اس کا نام بدلاتا پہلے وہ سی اے پی کمیشن آن ایگریکلچر پرائیسز ہوتا تھا ہم نے اس کو کہا کاسٹس اینڈ پرائیسز کریے اس کی ریپورٹ پڑھی ہے کسی میں آپ نے ہر چھٹے مہینے ریپورٹ آتی ہے اس کی میں لانا بھول گیا میرے دھیان بھی تھا پر آج میں دوسرے کام میں لگا اس میں دونوں ایک ٹیبل میں دیئے ہوئے ہیں کہ سی ٹو کاسٹ کیا ہوتی ہے اے کاسٹ کیا ہوتی ہے بی کاسٹ کیا ہوتی ہے سی ون کیا ہوتی ہے سی ٹو کیا یہ اس کی سٹیجز ہیں جتنی پیڈ آؤٹ کاسٹ ہیں جو کسان باہر سے سامان کھریدتا ہے اس کو اے کاسٹ کہتے ہیں اس کے ساتھ کچھ دوسرے کھرچے اپنے لیبر جو آپ نے لی ہے اور برمت وغیرے کہ وہ لگا کے پھر بی کاسٹ پہ پہنچتے ہیں اے ٹو پہ پہنچتے ہیں اس میں ہم نے ایک ترک دیا تھا انیس سو چوران میں جب میں گریکلچر کمیٹی کا چیرمن ہوتا تھا کہ جو کسان اپنی لیبر لگاتا ہے اس کی بھی تو اس کو تنخوا ملنی چاہیے جب وہ باہر والے کو ملتی ہے تو تو اس کو جوڑ دیں تو اے ٹو پلس ایف ہیل ہو جاتا ہے فیملی لیبر اور کسان کی جو زمین ہے آپ سارے تو پنجاب سے اریانہ سے پشٹی میوپی سے دکشن بھارت سے آئے ہیں آج ہمارے علاقے میں ویسٹ ایوپی میں پیتالیس پچاس ہزار روپے کلہ تو بھاڑے کا مل جاتا ہے تو کسان کیوں دہی تڑھو آئے اس میں اگر اس کو ملنا ہی نہیں ہے تو اس کا ایک نوشنل کمپنسیشن موافضہ اس میں جڑنا چاہیے اس کو ملا کے سی ٹو کاؤسٹ ہوتی ہے ایک اور احتیاسک تت بتانا چاہوں گا کہ جس سوامی ناتھن کمیشن ریپورٹ کی ریپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں جس میں سفارش ہوئی سی ٹو پلس ففٹی پرسنٹ اس کا پہلا چیئرمین دس فروری دوہزار چار کو میں بنا تھا اور میں نے پردان منتری جی سے کہا کہ آپ نے مجھے پہلے منسٹر بنا دیا پھر میمبر پلاننگ کمیشن پھر ٹویلتھ فیننس کمیشن یہ بھی آپ اور کسی کو بتا دو تو واج پہ ہی بڑے گزب کے آدمی تھے اب تو رہے نہیں انہوں نے کہا سوپال ایسا کرو اپنی پارٹی میں لینس لگا کے ڈھونڈو اس وشائے کو کوئی اگر ایسا سمجھتا ہو تو میں اس کی نیوکتی کر دوں گا اس آدمی کو سمجھتی میں نے جتنے فیصلے بتائے سر صاحب خوب جگڑا ہوتا تھا کیبنٹ میں وہ اس کا تیہ کیا کرتے تھے اب کی سرکار کا اس میں من نہیں ہے اور جھوٹ تو ساری سرکاریں بولتی رہی ہیں کیونکہ مینمم سپورٹ پرائس شروع کہاں سے ہوئی یہ اتیاس نہیں کسی کو پتا جسے سب سے بڑا کھانٹی پونجی وادی دیش کہتے ہیں امریکہ 1930 کے گریٹ ڈپریشن کے سمیں پرائس سپورٹ پولیسی پریسیڈنٹ فرینکلین ڈی روزویلٹ نے امریکہ میں شروع کی تھی جو آج تک لاغو ہے آج بھی وہاں فیڈرل گورنمنٹ پانچ سال کے لیے ایک فارم بل بناتی ہے ابھی میں نے چیک نہیں کیا پر اب سے چار سال پہلے سڑ سٹھ ہزار ڈالر سڑ سٹھ ہزار ڈالر ہر ایک کسان کو فیڈرل گورنمنٹ سی دی اسسٹنس دے دیتی ہے اس کا جو مال جتنے کا بھی کہہ گا ابھی چاہے گا اس کو کیا پرک پڑتا ہے میں سویڈزر لینڈ تین بار گیا دوہزار نو میں چودہ میں سترہ میں ان کے فیڈرل آفیس میں گیا ان کے پریسیڈنٹ کے پاس گیا ان کی اگریکلچر منسٹر سے ملا سویڈزر لینڈ میں آج بھی دوہزار نو سو تیرانمہ سویس فرینک جو یورو کے برابر ہیں جس کا آج اگر روپے میں اس کو کنورٹ کریں تو دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے اگر دھائی لاکھ بھی مال لیں تو موٹے موٹا ایک لاکھ روپے پرتی ایکڑ فیڈرل گورنمنٹ ہر سال کسان کے کھاتے میں ٹرانسفر کر دیتی تو اس کا تو جو بھی بھی کہ اس کا پھال تو ہے اب آپ کہہ رہے ہیں جاپان میں گیا ہوں تین بار انڈیا جاپان ایمنٹ پرسنس گروپ کا چیئرمن رہا ہوں وہاں میرے سامنے پریزنٹیشن کی ان کے اگریکلچر منسٹر اور سیکیٹری نہیں انہوں نے کہا ہم اپنے دھان کو اٹھتر فیسڈ ہی سبسیڈی دیتے ہیں تو تین ویوستہ ہیں ایک امریکہ کی ہے ایک سٹزلینڈ کی ہے تیسری جاپان کی جاپان میں سازار صاحب پورے جاپان میں سڑکوں کے کنارے پر گرامنڈ کشیتر میں سرکار نے گو دام بنا رکھیں لوگوں کی کوپٹی بنا کے اور اس کا باقاعدہ کھلا حساب رہتا ہے اس میں کسان کو جو نونتم سمرتن مول ہے جتنا اس کا دھانوا یا تو وہ بیچ دے نہیں تو اس گو دام میں جمع کرے رسید لے گا اس رسید کو بینک نبی پرسنٹ اسی دن ڈسکاؤنٹ کر دے گا اور اگلی فصل آنے تک جب چائے کسان اس کو بیچ دے اگر نہیں بیچتا تو سرکار اس کو اپنے پاس لے کے اس کا دس ویسے دی اس کو واپس دے دیتی تو تینوں میں سے جون سا آپ کو پسند آئے کر لیجے آپ کہتے پیسہ نہیں ہے ایک لاکھ ستتر ہزار کروڑ روپیہ تو پچھلے سال فرٹیلائزر کی سبسیڈی دی ہے سینٹرل گمرنمنٹ اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پھینکتے ہیں کسان کو کہ ہم نے اس کے اوپر چھوٹے ٹریکٹر پر سبسیڈی دے دی اب اسے ہم نے ہزار کے اوپر سبسیڈی دے دی اب ہم نے اسے ایریگیشن ایکیپمنٹ پہ فوارے پہ سبسیڈی دے دی اب ڈریپ ایریگیشن کے اوپر سبسیڈی دے دی وہاں لینے جائیں گے کہ جی پورے جلے میں پچھلے ٹریکٹروں کی آئی تھی سبسیڈی تو جھوٹ بہک آ رہے ہیں سب کو میرا ایک تو یہ نویدن ہے کہ اگر مسپ لاغو کرنا ہو سرکار چاہے تو ایک گھنٹے میں یہ سارا پروگرام بن سکتا ہے جو بھی وہ ترک دیں ایک ترک یہ دیا جاتا ہے کہ اگر کسان کو یہ دیا تو مہنگائی ہو جائے گی تو میں ایک گھٹنا سنا ہوں آپ کو میں دوزار دس میں یا بارے میں نیپال کسی کانفرنس میں گیا تھا انٹرنیشنل میں گھر پہنچا تو وائف نے کہا کہ پردان منتری ڈاکٹر من مہن سنگھ جو میرے ٹیچر بھی رہے دیلی سکولہ کے کناہوکس میں ان کے آن سے دو تین بار فون آیا تو میں نے فون کیا آکے تو انہوں نے کھانڈے کر صاحب نے انہوں نے کہا مجھے مرلی دھرنے کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو بلائے تو میرے ٹیچر رہے میں نے پیرچ ہوئے تو بولے سوپال میں نے آپ کو دو پرپس سے بلایا انگلیش میں کہا ایم ویری وریڈ اباؤوٹ اگری کلچر پروڈکشن سسٹم اینڈ ڈی پرائیسز تو میں نے کہا سر اگری کلچر پروڈکشن سسٹم تو بہت لمبا ویش ہے آپ نے پندرہ منٹ دیئے مجھے پرائیسز کا جو آپ کی چندہ ہے وہ مجھے پتا ہے کس کارنٹ سی ہوگری اس سمیں تور کی دال ارر کی دال ایک سو بیس روپے سے ایک سو چالیس روپے بھی کر رہی تھی میں کوئی کہانیاں نہیں سورا رہا ہوں قوے کوئل کی فاستوکت ہے بھگٹنا بتا رہا ہوں تو میں نے کہا سر تیتالیس روپے آپ نے اس کی منموم سپورٹ ڈکلیر کیے اور میں نے بتیس منڈیوں کو مانیٹر کیا ہے اس میں اٹھائیس روپے سے بتیس روپے میں کسان کو مل رہی تھی آپ ڈکلیر کرو دو نہیں تو سرکار جھوٹ مول رہی ہے لکھ کے تو آپ تیتالیس روپے کے اوپر ہم نے جب میکریکل کمیٹی کا چیئرمن تھا تو بھائیو چار جگہیں ہم نے دال پروسیسرس ایسوسییشن کی میٹنگ کی کلکتہ میں اسٹرن انڈیا کی چننائی میں ساؤتھ انڈیا کی احمداباد میں ویسٹ انڈیا کی دیلی میں نورت انڈیا کی تو دال پروسیسرس ایسوسیشن دال ملوں کی ایسوسییشن ہمیں بتایا کہ دال بنانے میں ہمارا آٹھ سے دس فیصدی خرچہ ہوتا ہے اس میں بھی چوری بک جاتی ہے اور آپ ان کا سٹوریج لے لیجی رکھنے کا لے لیجی ان کے پیسے کا بیاج لے لیجی منافع لے لیجی ٹریڈنگ میں تو پچیس فیصدی بھی منافع بہت ہوتا ہے تو میں نے کہا سر پچاس فیصدی کر دو آپ آپ اسی کر دو سو فیصدی کر دو تیتالیس کا چھئاسی روپے کر دو اور آپ نے وقتوے دے دیا پروزر صاحب کہ اکٹوبر تک دام نیچے گر جائیں گے تو آپ نے کس آدھار کے اوپر یہ وقتوے دیا ہے تو بولے میں نے سوچا مانسون کے بعد تو میں نے کہا سر آپ کو یہ کیسے پتا ہے کہ مانسون آپ کی مرجی کے انسار برسے گا بیج بوتے ہی برس گیا تو ناش ہو جائے گا پکی پکائی پہ برس گیا تو ناش ہو جائے گا سوکہ پڑ جائے گا تو ناش ہو جائے گا تو بولے اور میں نے کہا سر آپ برامت ماننا میرے ٹیچر رہے میں کہوں کہ کل صبح آ جائیں گی پرائیس ڈاؤن تو چڑ گئے من مانسی بولے وڈ ڈی میجیک وینڈ کیا جادو کی چھڑی ہے میں نے کہا سر میرے پاس نہیں ہے انیس سو چھیا سٹ کا آوشک جنس کانون ہے ایسنشل کموڈیٹیز ایکٹ اس میں سرکار کے پاس یہ شکتیاں آئیں کہ وہ منیمم سپورٹ پرائیس بھی تہہ کر سکتی ہے میکسیمم بھی کرتی ہے تو آپ کہہ دیجئے جو منیمم سپورٹ پرائیس ہے اس کے ڈبل اور اس کے بیچ میں اگر پرائیس ہلیں گی تو ہم کچھ نہیں کہیں گے اس کے اوپر جائے گی تو ہر ایک دکاندار بورڈ پہ لگا کے رکھا کل صبح ڈاؤن آ جائے گی تو بولے پرچہ بیج دو میں نے ساتھ پیج کا نوٹ بیج دیا آج تک بھائیو کچھ نہیں ہوا کسی سرکار نے کاغت پڑا ہے ملکہ تو میں ایسی نہیں کہہ رہا ہوں تو سرکار کے پاس ریسورسز ہیں یہ ہو سکتا ہے دوسرے دیشوں میں ہو رہا ہے ایک ارتشاستری ہمارے دوستیں جن کے ساتھ مجھے پڑھنے کا صحبہ کے ملا ایک گروپ ہے پورا جو سارے ویشو بینک آئی ایم ایف اور ان بڑے دیشوں کے پی رول پہ رہتے ہیں ان کی تنخواہ پہ نام نہیں لینا چاہوں گا وہ سب کہیں گے کہ اگر یہاں منیمم سپورٹ پرائز تیہ کر دی تو انتراشتی باجار میں اور ویٹیو میں احتراج آئے گا تو ویٹیو میں امریکہ کی سبسیڈی کا احتراج کیوں نہیں آتا جاپان کی سبسیڈی کا احتراج کیوں نہیں آتا سوٹر لینڈ کی اور اس کی یوروپین اکانومی کمیونٹی کے فارمر کو جو اسسسٹنچ وہاں کی گورنمنٹ دیتی اس کا احتراج کیوں نہیں آتا ہندوستان پہ کیوں احتراج آئے گا اور پھر آیات ابھی میں نے مدھپردیش کا پڑھا میں ساتھ ہی کام کیا ان کے شیوراج ابھی آئے تھے پر سورات ان کا فون بھی آیا تھا تمہار کسان لے کے آرہا ٹرولی میں پچاس کوئنٹل وہ کہیں گے نہیں پچیس سے اوپر کھری دیں گے نہیں ہفتے سے پہلے وہ آپ کو پیمنٹ نہیں کریں گے تو جان بوجھ کر سرکاری مشینری اس طرح کے توڑ مروڑ کے داؤں پینچ کر دیتی ہے جس سے کسان مجبور ہو جائے بیاپاری اور بیاجکور کو بیچنے کے لیے کرز لینے کے لیے تو میرا ہی نویدن ہے کہ ایم ایس پی لاغو ہو سکتی ہے ہونی چاہیے اور کسان کا ویوثا ہے جو میں نے پرارمب میں اپنے پڑی میں کہا کہ کھیتی کا ویوثا ہے ایسا ہے جس میں کوئی کنٹینوس سٹریم آف انکم نہیں ہے اس کے پاس کوئی فال بیک نہیں ہے اب تو کریڈٹ کارڈ میں نے جاری تو کر دیا اب کئی بار سردان صاحب مجھے رات کو چنتہ ہوتی ہے کہ جاری تو کر دیا میٹر تو چلا دیا کسان کے خلاب بچارہ پہلے گزر کر لیتا تھا اور وہ پہلے بنیا کو دیتا تھا وہ دو پرسنٹ آج بھی پر پھر بھی اس کے پاس ایک چیز تو ہے نا کام تو چل رہا ہے اس کا تو یہ سب سمبہ ہو سکتا ہے میرا آپ سے انیویدن ہے کہ جب سرکار آپ سے نیگوشیشن کرنے کی بات کرے جہاں کہیں وہ کوئی اعتراض کرے تو میں آپ کی سیوہ کے لیے چوبیس گھنٹے اپلپ دوں میں جواب دوں گا ہمارے یہاں تو ایک اور براہل ہے یہ چھوٹی سی کہانی بتا کے سماپت کرتا ہوں کہ جب ماننیے شری نریندر موڈی جی پردان منتری بننے والے تھے اور چناو کا بیان چلا رہے تھے تو انہوں نے پورے اندوستان میں ہاتھ پھیلا کر کہا سب گواں ہیں نا کہ سوامینا تن آیوک کی سفارش لاغو کریں گے کہا کے نہیں کہا بھائیو میں نو بتاؤ تو آگے پندرہ تک جب نہیں ہوا تو میں بھی ان میں سے کچھ تھا ہم نے اپنے کچھ ساتھیوں کو تیار کیا آپ کو یہ گھٹنا سب کو شاید معلوم نہیں ہوگی کچھ کو تو معلوم ہوگی تو سپریم کورٹ میں ایک جن ہت کی یاچی کا پبلک انٹریسٹ لٹیگیشن دائر کروایا کہ سرکار نے وائدہ کیا تھا کہ انہیں لاغو کرتے تو آپ آشچر یہ کریں گے کہ سرکار کی طرف سے علف نامہ داخل کر دیا گیا شپت پترہ کہ جو ریسورسز گورنمنٹ کے پاس اپلپ دیں اس میں اس سفارش کو لاغو کرنا سمباب نہیں ہے تو پھر جھوٹ کیوں بولا تھا آپ کو پہلے نہیں پتا تھا اتنی گہر ذمہ داری کی بات آپ کہنے اور پھر چلی آگے یہ تو ہو گیا پندرہ اب سولے آیا تو ایک اور گوشنا کر دی کسان کی آمدنی دو گنی کریں گے تو میں نے گیارہ ایم پیس سے سوال ڈالوایا میں خود گیا سینٹرل ہال میں کہ پوچھو کتنے دن میں بیس سال میں کریں گے پچاس میں کریں گے تو مجبور ہو کے پتہ تو تھا نہیں کیونکہ تکہ مارا تھا جھوٹ بولا تھا پیٹنٹ میں کہہ رہا ہوں جھوٹ بولا تھا مجھے کرواؤ گرفتار ثابت کروں گا لکھا ہوا ہے وہاں پارلیمنٹ میں تو کہا چھ سال میں کریں گے تو دوزار بائیس تیس کی سی اے سی پی کی ریپورٹ میں نے پڑھی ہے میرے پاس رکھی ہوئی ہے وہ وہ آپ میں سے جو ذمہ دار بیکتی ہوں کون ہیں میرے سے وہ ریپورٹ لے لی چاہے گا جو سی اے سی پی سرکاری کمیشن ہے نام اس کا کمیشن ہے وہاں جوائنٹ سیکیٹری اس کا انشارج ہوتا ہے ایک بھی بھاگ ہے وہ میں تو رہا ہوں اس کا تو اس میں اس کی آکڑوں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ چھے ورش کے اندر کسان کی ریال انکم تیس سے باتیس پرسنٹ گھٹی ہے اور پھر ایک اور تماشا کر دیا دوزار اٹھارہ میں آئے کیونکہ انیس کا چناؤ آنے والا تھا تو اٹھارہ میں دعویٰ ٹھوک دیا کہ ہم نے سوامی ناتن کمیشن کی ریپورٹ لاغو کرتے پر اس میں کیا کیا اے ٹو ایف ایل کے اوپر فیفٹی پرسنٹ جوڑ کے کر دیا وہ تو پہلے ہی ہو رہا تھا کرنا تو سی ٹو کے اوپر تھا نا اور اس میں آکڑے دیئے ہوئے یہوں کا بھاو تھا اگر سی ٹو پلس فیفٹی کرتے تو اٹھائیس سن روپے ہونا چاہیے تھا اتنا فرق ہے اس کی ریپورٹ میں لکھا باقی ہے وہ تعلیقہ بنا رکھی انہوں ٹی بنا تو یہ جھوٹ کر دیا آج تک کہاں گئی وہ ڈبل انکم پھر ہمارے پشٹیو میوپی میں ایک اور تماشا ہو دوزار سترے کا ویدان سبا کا چناہ ہوتا ایوپی میں بائیس کا دوارہ ہوا تو وہاں بائیس پبلک میٹنگز کی میرے پاس اخباروں کی کٹنگ رکھی ہے جہاں شریمان موڈی نے یہ کہا کہ پشٹیو میوپی کے کسان بھائیو گننے کا بھاو چار سو روپے کوئنٹل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اب کس کو برا لگتا ہے تین سو پندرہ تھا تب چار سو کہہ رہے تھے سترے میں اور دوسری بات یہ کہی ایک ہمارے یہاں پیمنٹ کی سمسیا ہے دوسری کہی کہ ادھر لکھنو میں شپت گرینڈ سمارو اور ادھر چودے دن میں گننے کا بھوٹا حالانکہ وہ کوئی انہوں نے اپنی طرف سے کرپا نہیں کی تھی کیونکہ یوپی سب سے پہلا سٹیٹ تھا جس نے گننہ کرے ادینیم انیس سو چمون بنایا شگر کین پرچے زیکٹ اس میں یہ پرویشن ہے کہ اگر آپ چودے دن میں پیمنٹ نہیں کرتے تو بارہ پرتیشت بیاج دینا ہوگا بارہ پرتیشت قانون میں لکھا ہے اور اگر کچھ سمیں ایسا ہے تین یا چار مہینے وہ نہیں ہوا یا پوری فصل تک نہیں ہوا تو سرکار کے پاس یہ عدیقار ہے کہ مل کی ساری سمپتی ضبط کریں گے چینی کا سٹاک ضبط کریں گے ریونیو کی طرح ریکاوری کر کے اس کی نیلامی کر کے کسان کا پیمنٹ کر دیں گے آج تک ابھی نہیں ہوا تو وہ چار سو اور آج کون سا ہے دو جار چوبیس اس سال یو پی میں گنے گواب تین سو ستر ہے تڑھے پنجاب اچھ تو تین سو نمی ہونا ہے تین سو بانویں اکانویں اور ہریانہ میں تین سو بیاسی ہے شاید جبکہ آپ کے ہاں ریکاوری ہمارے سے ڈیڑھ پرسنٹیج پوائنٹ کم ہے آپ کے ہاں ساڑھے نو ساڑھے دس ہے ہمارے پاس ساڑھے دس ہے اور بارہ تک کے بیچ تو ہمارے تو زیادہ ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہوا پیمنٹ نہیں ہوا جس کشیتر سے میں آتا ہوں جو ماننی ہے چودری چرن سنگھ جی کی کونسٹینسی رہی ہے چھپرولی انیس سو باون ستاون با سٹھ 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 انہتر اکہتر ستہتر اٹھتر اب تک جتے چناؤ ہو لیے سولے ستر پیدان سبا وہ سیٹ کبھی چودری صاحب کے پریوار کے باہر نہیں گئی آج اس میل ملکپور موڈی کی چار سو کروڑ روپیہ اس سال کا پورا پڑا ہے پچھلے سال کا بھی ایک ہفتے کا اب تک بھاگی ہے کوئی پیمنٹ نہیں تو کیا کر رہے ہیں آپ تو کہانی بہت لمبی ہے کہاں تک جائیں میں آپ لوگوں کو بدای دینا چاہتا ہوں تو so کہاں مجھے واš بہت دینا شاید لوگ ما